اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین محش کمار گور کو پی سی سی صدر کے طور پر ان کی تقروری پر دلی مبارک بات وزیر پونم پربھا کر محکمہ ٹرانسپورٹ اور بی سی ویل پر نے کہا ہے کہ محش کمار گور کو دلی مبارک بات دیتا ہوں جنہیں ریاستی کانگریس کا نیا صدر مقرر کیا گیا این ایس وائی کی طرف سے ان لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات جو پارٹی میں طویل عرصے سے کام کر رہے اور آج ریاستی کانگریس کے صدر بننے کے لیے اٹھے ہیں امید ہے کہ ان کی قیادت میں کانگریس پارٹی نصیب تلنگانہ میں ریون تکی حکومت کے پروگراموں کو کارکنوں کے ذریعے عوام تک پہنچائے گی بلکہ قیادت کو سنبھالی کی اور پارٹی کی مضبوطی کیلئے تمام جماعتوں کو آگے لے جائے گی نیک خواہشات امید ہے کہ پارٹی کمزور طبقوں کو مناسب پوزیشن دینے میں مناسب ترجیح دے گی خمم کے سیلاب متاثرین کی مداد کی طور پر سینئر کانگریس لیڈر سابق پی سی سی ادھا شلو نے اپنی پنشن سے پچاس ہزار روپے خمم دسٹرک کلیکٹر آفیس میں سی ایم ریلیف فنڈ میں اتیا کی ہیں کانگریس کے سینئر لیڈر سابق پی سی سی ہنمنت راو جنہوں نے خمم پالے روحلقے کے کارا کلا گاؤں میں سیلاب میں بنے والوں کے خاندان سے ملاقات کی شیخ شریف اور شیخ یوسف جنہوں نے سیلاب میں اپنی ماں اور باپ کو کھو دیا تھا ان کی طرف سے پچاس ہزار روپے دے کر مدد کی ہے کانگریس پارٹی کے سابق پی سی سی آدھا کوشل نے آج کھمم کے سیلاب متاثرین میں کپڑے اور کھانا تقسیم کیا کھمم کے سیلاب کے بعد کانگریس کے سینئر لیڈر وی ہنمنت راو نے سیلاب زدہ علاقوں کی صفائی کرنے والے صفائی کارکنوں کی مدد کی ہے اے آئی ایم آئیم کے صدر بارسٹر اسددین اویسی کی ہدایت پر اور ایم ایل اے نام پلی ماجد حسین کی رہنمائی میں آج ملاپلی کے کارپریٹر زفر خان نے پرائیمری یونٹ کے صدر کے ساتھ ایچ ایم ڈیبلو ایس ایس بی کے ہوتیداروں کے ساتھ ملاپلی ڈیویزن کے بوئی گڑا کمان آغا پورا میں نئی سی وریج لائن کا معاینہ کیا اے آئی ایم آئیم پارٹی آفیس حکیم پیٹ میں ٹی جی ایس پی ڈی سی ایل کے ہوتیداروں کے ساتھ جائزہ میٹنگ اے آئی ایم آئیم کے صدر بیرسٹر اسددین اویسی کی ہدایت پر آج شام اے آئی ایم آئیم کاروان کی ایم ایل ایک آسر محیطی نے آج بجلی ٹی جی ایس پی ڈی سی ایل دپارٹمنٹ کی تمام افسران کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ بلائی اور مکینوں کو درپیش مسائل کو سرکاری طور پر اپ ڈیٹ کیا میٹنگ کی تازہ ترین معلومات درجہ زیل ہے تلنگانہ پی ڈی سی ایل احکام کو بلا تاتل برخی سپلائی کو یقینی بنانے اور موجودہ ٹرانس فرمز کو اپگریٹ کرنے کی ہدایت کی ہے اور الیکٹرک کیبلز اور ٹرانس فرمر کو ان علاقوں میں تبدیل کرنا چاہیے جو اضافی بزنس استعمال کرتے ہیں اس میٹنگ میں محکمہ برخی کے ایس وی ای ونائکہ ڈی ای مہدی پتنم شام سندر رڈی اے ای محمد یوسف بابا اے ای شیک پیٹ شالی مگار رڈی اے ای گولکنڈا سری کرشنا اور ٹولی چوکی کے کارپیٹر حارون فرحان اور اے ای 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 ایم پرائیمری یونیٹ کے صدر اور سرگرم کارکنان موجود رہے پوچارم آئی ٹی کوریڈور پولیس کے ساتھ الوی نگر زون کی ٹیم نے ایس او ٹی کے ذریعے نوکری سے مطالع دھوکہ دہی کے ریکٹ کا پردہ پاش کیا ایس او ٹی الوی نگر زون کی ٹیم نے پوچارم آئی ٹی کوریڈور پولیس کے ساتھ مل کر ایک فرزی نوکری کے ریکٹ کا پردہ پاش کیا اور تین دھوکے بازوں کو گرفتار کیا ملزم کو پہلے بھی ایسی طرح کے معاملات میں ایس بی آئی بینک کورٹ آؤٹسورسنگ ایج وی آفیس پوسٹ آفیس ریلوی انکم ٹیکس انسپیکٹر جی ایس ٹی آفیس سمیت مختلف سرکاری اور عوامی شعبوں میں عوضوں کی پیشکش کرنے کا وعدہ کر کے نوکری کے مطالع شہوں کو دھوکہ دینے کے لیے گرفتار کیا گیا ہے محکمہ محصولات محکمہ ویزلی اور ساپویر کی نوکریاں دی جانے کی بات کی گئی تھی آپ کو بولنا ہنگی میں بولنا ہنگلیش میں بولنا ہنگلیش میں بولنا ہنگلی میرا آپ کو مستقبل بھی ملائے کیا پوانئنمان ڈرینی خصول اللہ وس一些 اینجاز آپ کو ایک ملائے کام کر لئے کام کرد گئی آپ کو کنگانار پاس چیٹ کرد گئی اس کا نلائے کیا لیکن اس کے ساتھ ایک دیکھنے کی جد ہے پہنے کے لئے کام کر رسوار دلائم آپ کو ملائے ملائے کیا ملائے شرح بعد 15-20�нев علیہ سوال دسندروپ examine do اس باید رسی بھی столько کاوں پیچھ där اور ڈاللی اس وط Richtری کو صوا�می پش vis میں آپ کو تاشک کریں اس طرح کاراد نے آپس کو مویرعلید آ سے کلیب composite آئینا بود اس تو ایک ا FeedCon Room کو شCK آ حاصل وقت کی ام君 کو اچھوم مجتری جمائے اپلا رکھ入 فقدم طرف یا دائیںا استے رسもしر میں ایک لکھر شمتی یا 옛لو兒 والارکس کو پھیکسو کے لئے اس کا اطواب چاکانiors کا چندस میں اپنی پیدا کرو عoulان شامل کرنا اس کا بار ساگل کرنا ہے اس کا wun pod پ magnitude 5 ایس و ترلو عmeстро من فرار اس کا خاطر ہے اس کو جنو اکیوز کو عرص کیا وہ یہ شیخ بڑے صاحب اور لکشون اچاری راما سوامی جنو کو عرص کیا وزران نارا لوکیش اور نیلمہ راما نائیڈو کی نگرانی میں ریمبا والوں نے سخت محنت کی اور آخر کارگڑھوں کو دفن کیا وزر لوکیش نے گڑھوں کی تطبیر میں شامل حکاموں اور کارکنوں کو مبارک بات دی سہلاف زدگان کی امداد کے لیے مخیر حضرات کی جانب سے اتیاد جمع کی گئے معزیزی نے وزیر لوکیش کے ساتھ چیکس پیش کیے ہیں کامتی اور ٹھیکے پلی لکشمی گائیتری اسپتالوں کے سربراہ پانچ لاکھ والبینی گری بابو نے پانچ لاکھ روپے ملے ہیں نندیالہ بارہ آسوسییشن کے صدر مدیم کنڈارڈی کو ایک سٹھ ہزار روپے اور ایلی شٹی ہرانات کو وزیر فاروق کے ہاتھوں تیس ہزار روپے دیئے گئے ہیں فیسمت پر حنوان مندی میں گنیش جتورتی کی پوجہ سابق بیاریس جیرمن سوامی گوڑ اور سنگارڈی نووی ڈیویزن کے ذریعے کیا گیا ہے آج پورا بھارت میں کشی کا ماہول ہے تیہار کا ماہول ہے یہ تیہار کا ماہول گنیش جتورتی کے دن ہر ایک گر میں پورا اندوستان میں ہر ایک گر میں بھگوان گنیش کو پرچسٹاپن کرنے کے بعد وہ جو ہے وہاں پر جو بھگوان کے اوپر ڈال دے گی شاول وہ جو ہے سر پر ڈال لینا بہت ضروری ہے اس لیے پرانے پرانے کہانیوں میں کہاوت ہے وہ بھگوان کے کہانی میں کہاوت ہے جس دن گنپتی کا جنم ہوا تھا ان کا سر دیکھ کر کے بھگوان چندرمہ اسنا شروع کرے کر تو اس دن ماتا پارواتی کو گسا آکے تو میرے بیٹے کو دیکھ کے چھوٹے کے دن تم جو ہسے بینا میرے بیٹے کے کوئی پوچا کوئی دکان کوئی بھاکان کوئی بزنس کوئی پرارمب نہیں ہوتا یاد رکھ لو تم جس آدمی موجہ کرنے کے بعد اگر جو اکشنطل سر پہ ڈال لیتا نہیں تو انہیں جو ہے کچھ بھی نہیں کرے تو بھی دنیا کے اندر عوامانت ہونا پڑتا ہے اپہاسی ہونا پڑتا ہے اس لیے ماتا پارواتی دیوی جو شبت یہ وہ شبت کے انصار ہندوستان میں اور جتنے بھی ہمارے ہندوستان سینئر کانگریس لیڈر رکن خانونساس کانسل بھی مہیش کمار گوڑ کو تلیگانا پردیش کانگریس صدر منتقب کے جانے پر بھینسہ شہر کے نوجوان سینئر کانگریس خید متحد زلہ عدیل آباد مینورٹی انچارج ایمی لطیف کے خیادت میں ان کے حامیوں نے بھینسہ کانگریس دفتر کے روبرو زبردست آتش بازی کرتے ہوئے مٹھائی تقسیم کر کے خوشی کا اظہار کیا ہے مہیش کمار گوڑ گارو جو آج تلیگانا پردیش کانگریس کمیٹی صدر ہوئے میں ہمارے کانگریس پارٹی آتش کی طرف سے کانگریس پارٹی کے تمام ہمارے بھینسہ بلکہ تمام متحدہ زلہ عدراباد کی تمام پارٹی ورکرز کے طرف سے میری طرف سے تمام کی طرف سے میں آپ کو گبارک بات دے رہوں ایک اچھے لیڈر جو اپنا سفر جو ہے انیس ہوئے کہ جو ونگ ہے کانگریس کا وہ ونگ کی پارٹی سپیٹ ہوتے بھی اپنے سفر کا آغاز کریں آغاز کرتے کرتے ہوئے آج چالیس سال تھے جو کانگریس پارٹی کے اندر اپنے سفر رہا ایک اچھے آدمی کو سریمتی سونیا گاندی جی ملکال جل کھرگے جی جو ہمارے صدر ہے آلیڈیا پاگریس کمیٹی کے اور راہول گاندی جی نے جو نیرنے لیے ہم انہوں نے نیرنے کا سمرتن کرتے ہیں اچھے آدمی کے پخش میں جو ہے انہوں نے جو ہے یہاں صدر بنائے اور میں یہ میڈیا کے مادیام سے جو ہے آشک کا جتاتا ہوں آشوہ صدر بھی دے رہا ہوں کہ ہمارے بہش کمار بورڈ آمنا کی جو ہے تلانگانے کے صدر ان کے نتریتوں میں آنے مالے جو لوکال بارڈیس الیکشن ہے مونسپارٹی الیکشن ہے جو بھی الیکشن ان کے نتریتوں میں یہاں کانگریس لوکال بارڈی الیکشن میں جیتیں گی اور ایک اچھے لیڈر جو ہے یہاں پر ملے اس سے پہلے بھی سی ایم ریواندریٹی ساپ نے تلانگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر بنتے ہوئے انہوں نے آشوہشن دیا تھا جنتہ کو اور کانگریس پارٹی کے کارکنوں کو آشوہشن دیا تھا کہ ہم نے تلانگانہ کے اندر کانگریس کے سرکار لائیں گے بلکہ سی ایم ریواندریٹی ساپ ساپ کے ساتھ پیچھے تمام ہی جو ہے تلانگانہ ریہ سب کے کارکنہ کرتا ورشت لیتا سب مل کے سب ایک جھوٹ ہوکے تلانگانہ کے اندر کانگریس لائے اور اسی طرح جو ہے انہوں نے جو ان کا جو ٹارگر تھا سی ایم ریواندریٹی ساپ کا جو تلانگانہ کے اندر سرکار لانے کا سفلتا ہوئے اسی طرح ہمارا مہشان ناوی جو ہے راک دن مہت کرتے ہوئے آنے والے لوکل بارٹس کے اندر جو ہے انہوں نے سفلتا ہوئے میں تمام کوئی اس موقع پر مبارک بات دیتا ہوں اور جو ہے آنے والا جو دور ہوئے گا لوکل بارٹس ایلکشن کا اور بہت ساری جو میرے ایلکشنز ہوئے کانگریس پارٹی جو ہے یہاں پر سفلتا ہوئے اور اسی طرح ہمارے لیڈر کانگریس پارٹی کام کریں گے اور ایک بار میں تمام جو ہے ہمارے سیلے کے تمام کارپران کو تمام بہنسا منڈل کے موزہ چوند میں محکمہ سہت کی جانب سے ڈی ایم ایچو ڈاکٹر راجندر کی ہدایت اور ڈاکٹر سروتی کی نگرانی میں میڈیکل قیم قیل امال ملاتے ہوئے گھر گھر پہنچ کر ٹی بی عملے نے خون کے نمون حاصل کی علاوہ کی مار عدویات کا چھڑکا کرتے ہوئے صاف صفائی کا خاص خیال رکھنے کے لیے عوام کو آگاہ کیا گیا ہے اور اس کیمپ میں رورل ایچ ای او عبدال سلیم ڈاکٹر واصف خمر ایچ ایس داتا رام اور دیکار موجود رہے رشد estiver ساشا کر trous بی lad رگ کر رب rick ڈیوپیس مینز می کامیاب ہونے کی لیے ذہنی طور پر تیاری کریں zila kolek read اندیب دوری شرطی نے کہا ہفتے کو تلنگانا ایس سی سٹیڈی سرکل بنجارہ ہیلز حیدرباد میں یو پی ایس سی سی سیویل سرویسز مینز کی تیاری انہوں نے ستائیس امیدواروں کے ساتھ منعقدہ اشتہ گوشتی پروگرام میں حصہ لیا ہے جو سال دوہزہ تیس تا چوبیس میں فلموں کی امتحانات میں کولیپائی ہوئے تھے اور اکیس سپٹیمبر دوہزہ چوبیس کو ہونے والے مرکزی امتحانات میں شرکت کرتے ہوئے زلا کلیکٹر نے ٹی ایس سی سٹیڈی سینٹر میں بات چیت کی اس موقع پر انہوں نے پریلیمز میں کامیابی حاصل کرنے والے امیدواروں کو مبارک بات دی ہے انہوں نے مختلف موضوعات پر امیدواروں کی پوچھے گئے سوالات کی جوابات دے کر رہنمائی اور تحریک پراہم کی انہوں نے کہا ہے کہ امیدواروں کو چاہیے کہ وہ ہر مضمون کا تجزیہ کرے سوالات کی پیشن گوئی کرے اور اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے اس موضوع پر پوری طرح تیاری اور توجہ مرکز کرے وہ ہر سوال کو لکھنے کے لیے ایک وقت مخرر کرنا چاہیے انہوں نے امیدواروں کے سوالات کی جوابات دیئے ہیں اور ٹی ایس ایس سی سٹیڈی سینٹر ہائیدرباد کے ڈائریکٹر اے نرسی مارڈی سٹیڈی سینٹر کوارڈینیٹر سرویہ اور لائبریڈین فلمز کے دلبانے اس پروگرام میں حصہ لیا ٹولی چوکی ایکس روڈ پر این پی ٹو پائپ لائن بچھانا اے آئی ایم آئیم چیف بیرسٹر صدودی نویسی کی قیادت میں آج اے آئی ایم آئیم کاروان کے ملے کاؤسر مہیوتی نے جی اے جی ایم سی کے ہوتیداروں کے ساتھ رومان ہوتل ٹولی چوکی میں این پی ٹو پائپ لائن بچھانے کا معاینہ کیا سی پی آئی کی خامی انتظامی کمیٹی کے رکن چاڑا وینکا جو ریڈی نے تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جی پی تلنگانا کی مسئلہ جدو جہد کی تاریخ کو مسک کرنے کی کوشش کر رہی تاکہ زمین بھگتی اور وی ٹی چاکری کے آزادی کے لئے تلنگانا کی مسئلہ جدو جہد کی تاریخ کو مسک کیا جا سکے اس کے علاوہ پدم بھوشن کامرڈی روی نورائن رڈی کی چونتیسی برسی کے موقع پر ہفتے کو ہیدرباد میں سی پی آئی سٹیٹ آفس کی ان کی تصویر پر پھول چڑھائے گئے ہیں سی پی آئی کے خامی کمیٹی کے ارکان پالا وینکا ٹرڈی سی پی آئی کے ریاستی اسسٹینٹ اور بالا ملش ریاستی صدر کے علاوہ دوسرے لوگ موجود رہے کمزور و غریبوں کسانوں پر حملہ کیا گیا ہے اور لوگوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا گیا اور تشدد کیا گیا ہے خراج اخیدت پیش کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ نظام نواب نے شاہی نظام کا تختہ الڈیا تھا انہوں نے ریاستی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ان کے خربانیوں اور ان دنوں کی تاریخ کو آج کی نظروں تک پہنچانے کیلئے سخت محنت کرے چیف مینسٹر شری اے ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت نے تہوار کمیٹی کو مدو کرنے اور ان کی درخواست کے مطابق منڈپوں کو مفت بجلی دینے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ ریاستی حکومت گنیش تہواروں کو بقار کے ساتھ مناخت کرنا چاہتی ہے چیف مینسٹر نے خیرت آباد میں پائے جانے والے شری سمتہ ماک مہا شکتی وششتہ گنپتی کا دورہ کیا اور پہلی پوجہ پروگرام میں حصہ لیا ہے اس کے بعد پجاریوں سے عشیروات لیا کیا انہوں نے خیرت آباد دینے شہود سب کمیٹی کے عراقین کو مبارک بادی جو سات دہائیوں سے عقیدت کے ساتھ نبراتری کے تقریبات کا انہیں خط کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آسمانی پی جے آر کے وجود سے لے کر اب تک یہاں شاندار میلے منعقد ہوتے ہیں اور یہ سب کیلئے کم مثال بند کر کھڑے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حالی میں بے وقت ہونے والی بارشوں کی وجہ سے کئی ازلا میں سیلاب نے تباہی مچائی ہے لیکن سب کی دعاوں اور اللہ کی فضل سے ہم کم سے کم نقصان سے بچ گئے ہیں وزیر جناب پونم پرباکر رکن پارلیمنٹ جناب انیل کمار یادف خانون ساز شریدانم نگیدر اور دیکر نے اس پروگرام میں شرکت کی وحید احمد ایڈوکیٹ بی آر ایس خائد نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ تلگانہ ریاست کی موجودہ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے کیونکہ موجودہ حکومت پوری طرح سے ناکام ہو چکی اور مسلمان کانگریس کو ووٹ دینے کا صلاح اس انداز میں حکومت مسلمانوں کو دے رہی کانگریس کے آٹھ ماہ کے دور میں انیس فسادات رونما ہوئے ہیں جنور فساد ایک منصوبہ بند تاریخہ پر انجام دیا گیا انہوں نے کہا ہے کہ ولپر میں بھی مسلمانوں کا سماجی بائیکارٹ کیا گیا ہے موجودہ حکومت کانگریس سے بلکل ناکام ہو چکی ہے جنور کی فساد مسلمانوں پر لوٹ مار ہے مساجد مدرسے پر حملے کی ہائی کورٹ کی موجودہ جج سے تحقیقات کا اعلان کر کے مسلمانوں کی شکایت کو پولیس نوٹ نہیں لے رہی ان کے نقصانات پر پولیس توجہ نہیں دے رہی مسلمانوں کی شکایت پر مخدمات درش نہیں کیے کہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فساد ایک منظم انداز میں کیا گیا جہاں مسلمانوں کی املاک اصل نشانہ بنایا گیا ہے صرف ایک خبائلی پچاس سالہ خاتون کو آٹو ڈرائیور مختوم کی جانب سے زیادت اس متریزی کا جو الزام لگائے گیا ہے اس کو صرف بہانہ بنا کر مسلمانوں کی املاک کو نشانہ بنایا گیا جو منصوبہ بند تاریخہ سے انجام دیا گیا ہے انہوں نے حکومت سے سوال کیا ہے کہ مکانات کو نشانہ بنا کر تباہ وطاراج کر دیا گیا ان سے سونا چاندی کے زیورات لوٹ لیے گئے گھر میں موجود لاکھوں کی رقم بھی گردن پر چاکو رکھ کر چھین لیے گئے ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جینور فساد میں دو سو سے زیادہ مسلمانوں کی دکانات کو شدید نقصان پہنچایا گیا جس کی بھرپائی حکومت کے ذمہ دار ہے انہوں نے ریاست تلنگانہ کے دیگر ازلام مسلمانوں پر ہو رہے مظالم کا تفصیلی ذکر کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ تمہارے وعدے کچھ نہیں ہیں فساد منصوبہ بند ہے اور اس کے علاوہ استعمال کیا گیا تلوار میں ڈنڈے لوہے کے دیگر کے ساتھ کیا گیا ہے فسادیوں نے جبکہ چار مساجد کو نقصان پہنچایا اور کلام پاک کی بے حرمتی بھی کی گئی ہے پولیس ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے مسلمانوں کی گاڑیوں مکانوں دکانوں کو منصوبہ بند طریقے پر انجام دیا گیا اس فساد میں گاریوں کو تباہ کیا گیا اس سی پی سی آر تلنگانہ سٹیٹ کمیشن فور پروٹیکشن آف چائل رائٹس کے چیئر پرسن سری نواز اور ممبر برون دھر کے ساتھ جی بھیم راو بھرت پاٹی کے قائدین کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے تلنگانہ میں پانچ آئی پی اے سہدداروں کا تبادلہ کیا گیا سی وی آنند جو اے سی بی کے ڈی جی کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں ان کو ہائیدرباد پلیس کمیشنر مقرر کیا گیا ہے ہائیدرباد کے موجودہ کمیشنر پلیس سری نواز سڑی کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں ڈی جی ویجلنس این پورسمنٹ بنایا گیا ہے اسی طرح ویجے کمار کو ڈی جی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ اور مہیش بھاگوت کو ایڈیشنل ڈی جی پلیس پرسنل کے طور پر اضافی زمیداریاں سوپی گئی ہیں ایم رمیش کو پلیس سپورس آئی جی کے طور پر اضافی زمیداریاں سوپی گئی ہیں بھینسہ شہر کے کسانگلی مہادیب مندر میں بٹھائی گئی گنیش مورتی کی پوجہ تخریم زلانرمل ایس پی جانکی شرملا آئی پی ایس نے شرکت کی ان کے ہمراہ بھینسہ ایڈیشنل ایس پی عوینا شکمار آئی پی ایس تاؤن سرکل انسپیکٹر آف پولیس راجہ ریڈی اور دیگر پولیس املا موجود تھا اس موقع پر متعلقہ گنیش منڈی کے ذمہ داران کی بھی کسی تعداد دیکھی گئی گنیش اتصف کی موقع پر آج وزرالہ ایکنات شندین سرکاری رہائش کا ورشاہ میں شریع گناہ رایہ کی پوجہ کی اس موقع پر وزرالہ نے دعا کی ہے ریاست کے لوگوں کو خوشی اور خوشحالی ملے ہر سال کی طرح اس سال بھی گناہ رایہ وزرالہ کی ورشاہ رہائش کا پر پہنچے چیپ نیسر ایکنات شندے ان کی اہلیہ محترمہ لطا شندے ایم پی ڈاکٹر شریقان شندے سنوشا میسز ورشا شندے محترمہ کی پوتی اور اس موقع پر رود رنش موجود رہے اس موقع پر وزرالہ نے ریاست کے لوگوں کو گنیش اوچسب کی مبارک پاتی انہوں نے کہا ہے کہ گناہ رایہ آ گیا ہے آپ کی زندگی میں خوشیاں آسود کی خوشحالی آئے سب کو اخل ملے اور ہر ایک نئی دونائی تحریک اور جوش لے کر آتا ہے ہر طرف ایک پاکیزہ اور پاکیزہ ماحول پیدا ہوتا ہے گنیش اوچسب مہاراشرہ کی عظیم ثقافت کی ایک جھلک ہے پوری دنیا مہاراشرہ پر توجہ دے رہی اس دورہ نہ صرف مہاراشرہ میں بلکہ ملک اور بیرون ملک میں بھی مراتھی لوگ پور جوش ہے یہ کسانوں اور مزدوروں کی حکومت ہے اس سال ریاست میں ہر جگہ اچھی بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے کسانوں میں جوش خروش ہے بعض مخامات پر شدید بارشوں سے فصلوں کو نقصان پہنچا لیکن حکومت پوری طرح کسانوں کے ساتھ ہے یہ ٹھیک ہے کہ کسانوں کو ہر طرح کی مدد دی جائے گی میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ بھگوان گنیش کی جذباتی طور پر خدمت کرتے ہوئے ہمیں سماجی وابستگی کا خیال رکھے اسی کے ساتھ خبر نام احتتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ